واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح بھائیوں میرا نام منوج سنگھ دون ہے میرا گاؤں ہے جسیہ دستگروتگر ینا کچھ بات میں اپنے ان بھائیاں تشیر کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے بھائی ویدیسان بیٹھے ہیں اور خاص کر اریانے کے اور خاص کر جاٹ جاتی کے انیس سو چودہ میں فرسٹ ورڈ وار ہویا تھا اور یہ فرسٹ ورڈ وار انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک چلیا اس فرسٹ ورڈ وار میں برٹش آرمی کی طرف سے جو بارتی اپ ہوجی لڑے تھے وہ لڑے تھے قریباً چودہ لاکھ ان چودہ لاکھوں میں سے جہدہ تر جو تعداد تھی جو سنکھیا تھی وہ یونائٹڈ پنجاب کی تھی یونائٹڈ پنجاب مریانہ بھی شامل تھا اس ٹائم ہریانے نے امبالا ڈیویزن کے دیا کرتے پاکستان کا پنجاب بھی شامل تھا اور انڈین پنجاب بھی شامل تھا تو سر چھوٹوران جی نے یہ اپیل کری تھی کہ بھائی فوج میں برتی ہو جاؤ میاں سر فضل حسین صاحب جو بٹاڑا سے تھے سیال کوٹ میں پریکٹس کریا کرتے انہیں مسلمانوں سے اپیل کری تھی کہ بھائی تم فوج میں برتی ہو جاؤ سندر سنگھ مجیتیا نے بھی سرداروں کو یہ قیادتاً بھی فوج میں برتی ہو جاؤ عمر ایاد خان ٹیوانا صاحب جو خزر ایاد خان ٹیوانا کے فادر تھے انہوں نے بھی اپیل کری تھی تو جاؤ جو برتی ہوئے وہ سر چھوٹوران جی کی اپیل سے فوج میں برتی ہوئے برتی کرانی آیا کرتے وہ نکے آ کرتے بھائی برتی ہو جا رنگ روٹ آڑے ملیں ہیں ٹوٹے لیتر اڑے ملیں گے بوٹ برتی ہو جا رنگ روٹ برتی ہو جا رنگ روٹ آڑے ملیں ہیں گاڑی دوپڑے اڑے ملیں سلیوٹ برتی ہو جا رنگ روٹ برتی ہو جا رنگ روٹ آڑے ملیں ہیں سکھے ٹکڑ اڑے ملیں گے بسکوٹ برتی ہو جا رنگ روٹ تو نیوکک کہہ کے رنگ روٹ فوج میں برتی کروائے چودہ لاکھ جو فوجی لڑے اس میں سے جادہ در پنجاب سے تھے اور ان میں ڈھائی لاکھ فوجی فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہوئے لڑائی میں کسے کی آنکھ فوٹ گئی کسے کے پان کٹ گیا کسے کا ہاتھ ٹوٹ گیا فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہوئے پیچھتر ہزار فوجی شہید ہوئے تو جو مارے فوجی لڑ رہے تھے باہر جا کر کوئی انگلینڈ میں لڑ رہا تھا کوئی جرمنی کے مورچے پہ کوئی میسوپٹرمیا میں کوئی فرانس میں کوئی اٹلی میں کوئی بسرہ میں تو جو ورلڈ وار میں جو لڑ رہے تھے میرا دادہ بھی لڑیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار بسرہ میں بسرہ کے نقصے بنا دیا گئے تھا درتی کے اوپر تو جو فرسٹ ورلڈ وار میں مارے فوجی لڑے مارے دادہ لڑے ان فوجیوں کو انگلینڈ کے اندر جا کے ایک بات سمجھ مائی کہ بھئی یہ جو دس دس منجل کی بلڈنگ بن رہی ہیں انگلینڈ میں یہ بلڈنگ انگلینڈ کیوں کر بنائے گے انگلینڈے تھے بنائے نہیں کیونکہ انگلہ دا مارے میں پھلتو ہے وہ نفس ورلڈ وار میں دیکھ لیا تھا جب بنکر میں کھڑے ہو کر لڑائی ہویا کرتی تو ایک کیڑ دا انگلینڈی پھوجی تھا اور ایک کیڑ مرا جات تھا کوئی ٹریننگ نہیں کیول چنے کھا کر افرکان تا کھایا کرتے میٹ اور بھی دنیا برکہ اگڑنگا کھایا کرتے مارلے پھوجی تھے کیول چنے کھا کر جیادہ ٹریننگ بھی نہیں اور بہت بڑی الڑائی لٹ رہے ہیں بمپ پڑیا دا انگلینڈ پھر بھی کودک پڑیا مارا پھوجی پھر بھی لڑنے لگ رہے ہیں تو مارے پھوجیوں کے ایک بات سنجھمائی کہ انگلینڈیاں کا سودھا دا تھارے دا کم ہے آنگے کے تان میں پر ان میں دماغ جیادہ ہے اس دماغ کی وجہ سے یہ ترقی کر رہے ہیں تو تم کم تکم جب واپس فوجی آئے تو ان فوجیوں نے دیکھا کہ یاد اوڑے دست دست منجل کی بیلڈنگ تھی دتم کم تکم چوبارے چڑھائے جو ان فوجیوں نے چوبارے چڑھائے چوبارے بنائے وہاں فوجیوں نے دیکھا کہ بھئی جو آفیسر ہے آرمی کا اس کے گھر میں جو ہے ڈرائنگ روم ہے تو فوجیوں نے گاؤں میں آکے بیٹھیک بنائی فوجی جیشی بھی تھی ٹوٹی فوٹی انگریجی بولیا کرتے وہ انگریجی بھی لیگویج بھی لیائے فوجی پینشن بھی لیائے تنکھا بھی لیائے آنریری کیپٹن کی وہ اپادی بھی لیائے اور فوجیوں نے وہاں فرسٹ ورلڈ وار میں ایک بات سمجھ لی تھی کہ بھائی جو ترقی انگریج کر رہے ہیں یا ترقی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے تو فوجیوں نے چھتھیوں لکھیں ہیں سر چھوٹو رام کو ایک چھتھی میں فوجی لکھتا ہے کہ ہم تو گم میں رہا کرتے ہم نے تو کچھ بیرائی نہیں تھا ہم تو کونے کے منڈکو رہے تھے آپ کی وجہ سے آج ہم لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور ماری بٹالین نے ایک فیصلہ کریا ہے کہ بھائی اگر ہماری قوم کو ترقی کرنی ہے تو وہ ایجوکیشن سے ہوگی اور ہم اب جتنی ماری تنکھا ہے ایک رپیے میں چارہ نے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جاٹ سنسٹھا میں لگاؤ اور جاٹ سنسٹھا کو بناو ان فوجیوں کی یاد میں جو فسٹ ورڈ وار میں لڑے تھے روپ تک میں جاٹ ایروز میموریل سکول بنیا اور کن سے ایرو جو فسٹ ورڈ وار میں لڑے تھے ان کی یاد میں بنیا جاٹ سمارک شورما سکول جاٹ ایروز میموریل سکول ان فوجیوں نے رپیے بیجے تو وہ آلات تھے اس دور کے اس جمعنے کے کہ فوجیوں کی وجہ سے ہریانہ کے علاقے میں ہمبارہ ڈیویزن میں جب پنجاب کے اندر ایجوکیشن آئی مورڈن ایجوکیشن آئی مورڈنائیزیشن آف پنجاب کی شروعات ہوتی ہے مورڈنائیزیشن آف ہریانہ کی شروعات ہوتی ہے خاص کر فسٹ ورڈ وار سے اور فوجیوں نے ایجوکیشن کے لیے پیسہ بیجے جاٹ سیکشنک سمسطھاؤں کو بنانے کے لیے پیسہ بیجے تو وہ اس دور کی بات تھی آج آلات کیا ہو گئے ہیں کہ آج جو اینر آئی ودیشوں میں جا رہے ہیں ہمارے اریانہ سے ان کا یہ فرج بنتا ہے کہ وہی وہ بھی اریانہ کی ترقی میں کوئی یوگدان دیں جیسے ہمارے بڑھ لانے یوگدان دیا تھا جیسے ہمارے بجرگوں نے یوگدان دیا تھا لیکن آج جو اینر آئی اریانے کا خاص کر جو بار گیا ہوا ہے وہ کیا کرنے لگ رہا ہے ان کی ایکٹیوٹیز ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھ کر ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دادہ کھیڑا گاب میں جاگر چوگڑے چسا گاؤ دادہ کھیڑا دیوست مناؤ بھئی دادہ کھیڑا دیوست مناؤ لیں گے میرے بھائیوں اوپر تم نیو بتاؤ تم کیے کر رہے ہو اریانہ کے اندر کسان آندولن چلیا پنجاب اریانہ نے مل کر اس کسان آندولن کو جیتیا اس لڑائی کو جیتیا ایب آندولن تک ختم ہو گیا اس میں شہید بھی بہت ہوئے اریانہ کے اریانہ کے اس میں بہت شہید ہوئے لیکن ایب وہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کے پریواروں کو جا کر اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ان میں دہا آج دیل فالتو پریواراں کے برانمای ٹیوری ہے ان پریواروں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان پریواروں میں جو بیٹیاں ہیں جو بیٹے ہیں جو مرے بھائی ہیں ان کو کوئی مدد خاص کر جو اریانہ کے اینارائی بیٹھے اہمبار ان کی ایک بھی سنستان آج تک ایک روپیہ نپوچ آیا کسی پریوار کو گود نہیں لیا اور جبکہ جو پنجاب کے اینارائی ہیں اور ان اینارائیوں نے جو سنستائیں بنا رکھی ہیں جو انجیو بنا رکھے ہیں جو ٹرسٹ بنا رکھے ہیں وہ پنجاب کے ٹرسٹ اریانہ میں آ آ کر اور کسان آمدولن میں شہید ہوئے پریواروں کی مدد کر رہی ہیں خود میں گیل گیا ہوں بیسہ بیس پریواروں کے پاس اور ایک ایک لاکھ رپیہ تو جو ہے ان پریواروں کو ایک ہی ٹرسٹ نے دیا اور بہت پریواروں کو گودلے رکھا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ودیشوں کے اندر جو آج اریانہ کے بھائی بیٹھے ہیں وہ کوئی چیریٹی نہیں کر رہے جس سے اریانہ کے لوگوں کو فائدہ ہو جس سے اریانہ کے سٹوڈنٹس کو کوئی سپانسرشپ دے رہے ہوں گے کسی کو کوئی سکولرشپ دے رہے ہوں تو میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ بھائیو ایک تو یہ کام کرنا شروع کرو اریانہ دیوس منا رہے ہیں کلچرل دے منا رہے ہیں بھائیو یہ امتھرے سارے چیزیں بہت بڑیا ہیں تم مناؤ تم اڑا دادہ جو ہے کھیڑے کو اڑا چوگڑے بھی چاہ سو دادہ کھیڑا دیوس بھی بناو لیکن جو اصلی کام کرن کا ہے وہ کام کرو خیر یہ کام بھی من من ن نا کرو یہ کام بھی من من ن نہیں کرو اتنا بھی من نیو گے رہا ہے کہ تم یہ کام بھی نہیں کرو کیونکہ وہ چیریٹی کی باؤنا جو تھی نا جو سر چھوٹو رام کے ٹائم میں وہ آج تو لگ بک تھرے بیٹر سے ختم ہو چکی گئے لیکن کوئی بات نہیں لیکن اُلٹے کام میرے بھائی کیا تھی کر رہے ہو کم تکم اُلٹے کام تو نہ کرو اُلٹے کام فرض کرو شہر کے اندر لائٹ چلی گی ایک کلونی کی ایک سیکٹر کی تو سب دی پہ لے جات خون کرے گا بجلیوی باغ میں اور اُلٹے پھر نہیں وہ فون تھا اُلٹے موٹر سائیکل تھا گا جاوگا اُلٹے بٹھا گے لیا ہوگا اور پھر یہ ٹرانس فورمر دورپو چنگین اُلٹے بیس آج میں کھڑے پاؤں گے سی ڈی لے گے اُلٹے سارے کے دیش باپتی کہ ہمارے اندر کچھ زیادہ ہی ہمارے اندر باغنا ہے بلٹ ڈونیشن کی بات آئے گی اُلٹے سارے پہ لیں جات خوچیں گے اور جب جاتا نہ خون کے ضرورت پڑے گی اُلٹے کوئے کام نہیں آگئے اُلٹے کوئے بلٹ نہیں تھے آگے میڈیکل میں تم کتنا بلٹ ڈونیٹ کر لی ہو میڈیکل میں جاؤ گے کدھے کوئی امرجنسی بیڑ پڑے گی کہ ہم نے بلٹ چیئے بہنے کونگے مارے اندر بلٹ نہیں چاہ تم کتنے سیٹی پھیکٹ لے رہے ہو تو بلٹ ڈونیشن میں مارے سب چاہ گئے تول کی لڑائی لڑیں گے گرم گاڈینی گرم تھری ویلر اور تول پلاجہ اٹواؤ یہ مارے آدمی لڑائی لڑیں گے پریہ ورن کی لڑائی لڑیں گے جبکہ سب سے زیادہ تو پریہ ورن کو شدی کسان کر رہا ہے گائیں کے لڑائی لڑیں گے یہ جو دوسری جات ہیں مان لے آپ پرکاسٹ شہری جاتیاں ان کے بچے راتوں کو پڑ رہے ہیں راتہ نے پڑ پڑ گئے کوئی اوکسورڈ میں پڑھنے کی سوچ رہا ہے کوئی سینٹ سٹیفن میں پڑھنے کی سوچ رہا ہے کوئی کیمبریج میں کوئی ییل پر تم نے ٹھکا لے رکھیا ہے سارے دیش کا تو مار لے آدمی بھاوک قوم ہے ماری اور اس بھاوکتہ کو جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں رات میں لائٹ گئی تو مارے آدمی سی ٹیٹھا گے جاؤں گے دوسرے پڑے پڑے نہیں گئوں گے جٹ ہے جٹ کروا لیں گے آپ ٹھیک کروا لیں گے لائٹ تم کیا تھی دکھی ہو رہے ہو تو اماری قوم ہیں بھاوک قوم اور اماری اسی بھاوکتہ کا فائدہ جو ہے یہ اپڑکاست جو برہ منوادی شکتیاں ہیں جو منوادی شکتیاں ہیں وہ اٹھاتی آئیے تو چیریٹی کی تو بات چھوڑ دیو ایک کام تمہرے بھائیو مت کرو ایب دیوالی وڑے دینیش دیوالی کے اوپر کنیڈا کے یہ اکبار میں رہا ہے میں دائش اکبار میں پڑھ رہا تھا یہ امروز اللہ کی خبر ہے آج کی یہ کنیڈا میں یہ دیش ملٹا دیکھے گا پر یہ برہمٹن شہر میں جو ہے وہاں انگامہ ہویا اور انگامہ کیا تھا کہ جو سردار ہیں جو ہماری قوم ہے سکھ قوم یہ دیوالی جس دنے دو دیوالی مناتے ہیں ہم مناتے ہیں بھے بندی چھوڑ دیو بندی چھوڑ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو چھٹے گرو جی تھے گرو ہرگوبین سنگھ جی مہاراج ان کو گوالی کے قلعے میں وہ قید تھے تو ان کو گوالی کے قلعے سے آج کے دیوالی جس کو اندو دیوالی کہہ رہے ہیں اس دن ان کو چھوڑا گیا تھا اور ان نے یہ گیا میں یہ کلا نہیں چھوڑوں گا میری گیل اور وائیہ نہ بھی چھوڑ راجاؤں کو بھی چھوڑ تو جو ان کے ساتھ چھوڑے گئے تھے ان کے کہنے کے اوپر تو یہ جو گرو ارگوبین سنگھ جب مہاراج آئے تو بندی چھوڑ دیوست سکھ قوم مناتی ہے تو کنیڈا کے اندر بریمٹن شہر میں سکھ منا رہے تھے بندی چھوڑ دیوست اور یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو تیس تیس سال ہمارے بھائی بند ہیں جو جیڑا بند ہیں اچھا ایک چیز اور میں بتاؤں جو جیڑا سردار بند ہیں وہ ماری یہ قوم تے ہیں وہ جاتے برادری تے ہیں بے شک وہ سردار بن رہے ہوں یہ میں سردار بن گیا قوم تو میری جاتے ہے تنیوے سردار بنے تھے ان میں بڑی آدم لگیا تھا کیوں بڑی آدم لگیا تھا کیونکہ جو گروہ کی لڑائی تھی جو مجارے تھے ان مجاروں کو مخت کروانے کی لڑائی تھی گروہ ارجن دیو جی کے ساتھ بھی سب سے زیادہ جو ہے اس تائم جاٹ جڑے تھے مالوہ تو اب آگے تو وہاں سے جو سکھی جو دھرم ہے اس میں پنجاب کے جاٹ جڑے تھے تو یہ ہمارا دھرم ہے یہ ہمارا بلڈ ہے اس دھرم یہ دھرم جو ہمارے بلڈ میں دورتا ہے کیونکہ یہ کھیتی کسانی مجاروں کے لیے مختی کے لیے یہ دھرم آیا تھا انہ یہ دھرم بھی ہے یو آندولن بھی ہے سردار اگل رہے تھے تو اس دیوالی کے اوپر یا اس بندی چھوڑ دیوست پہ برامٹن شہر انگ کینیڈا کے اندر سردار اپنا بندی چھوڑ دیوست من آرے تھے یہ کہہ رہے تھے جو مارے بندی بھائی ہیں جو چھوڑ دوگے کہ نہیں چھوڑ دوگے انہ بھائی چھوڑ دوگے کہ نہیں چھوڑ دوگے تو وہ اپنا بندی چھوڑ دیوست من آرہے تھے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے بھائی آج دن مارے گرو جی جو ہے وہ کوالیر کے قلے سے بار آئے تھے تو اب کیا ہے کہ جس کا پریوار سے کوئی صدد سے چلا جاتا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا مان لو بھار پاکستان کا لڑائی ہو جائے جنگ ہو جائے تو جن کے پریوار کے صدد سے مرے ہیں اس جنگ میں چاہے پیسٹ کی مرے ہوں چاہے کارگل کی مرے ہوں تو یا جو تک بچھوڑ ہو گا وہ تو کبھی مان کہ پاکستان نے مارے ہمارے آدمی تو ان کے اندر ایک درد رہے گا اسی طرح سے جات ارکشن میں دو ازار سوڑا کے اندر مان لو مرے جات رہے بیس بھائی گولی چلوا کے اور بی جی پی سرکار مر دیئے مرے کم سے کم دو سو جیلوں میں ڈال دیئے میرے بھی جیل مرے تین سال نو من اور بھی بھائی جیلوں میں رہے تو جو بیس بھائی مرے مرے تو ماری جات کو درد ہوا بہت درد ہوا لیکن آپ ایک چیز بتاؤ مارے من خدا نا خاص تا مان انڈیا مطلب بھارت مات جیل اپنے اوپر لے دیکھو نا ان بات نا بھائی کہ مارے مان لوگ پانچ لات جات جات آر یان آر سرکار مار دے ہم بھارت مات جیل گو اپنی دیش میں مطلب کی مار جنو سائید ہو گیا پھر کون نار لاؤ گا بھائی بھارت مات جیل یہ مارے امنیت آرکشن مانگیا تھا ہمیں جو بولیاں ملی اور ایک چیز اور بتاؤ اس دیش کے اندر کوئی بھی ایسی جاتی نہیں ہے جس جاتی کو دے کر آرکشن چھین گیا ہو شیڈول کاسٹ کا جو آرکشن ہے سرکار عمد نہیں کر سکتی کہ بھائی ان کو دیا اور آرکشن واپس چھین لے جو مارے او بی سی بھائیوں کو ریزرویشن دے رکھیا ہے یادووں کو دے رکھیا ہے سینیوں کو دے رکھیا ہے وہ مارے بھائی ہیں ہم ان کے آرکشن مون کے ساتھ ہیں تو ان کو جو آرکشن دے رکھیا ہے اس آرکشن کو چھین نے کی سرکار کبھی سوچ نہیں سکتی شیڈول کاسٹ کے آرکشن کو اگر سرکار چھین لے تو پورے دیش ماغ لگ جائے گی لیکن یہ ماری ایس اندر بھاگ قوم ہے کہ مارا آرکشن بھی چھین لیا مارا گوڑی بھی مار تھی اور تو آپ ایک بات بتاؤ ہم نرکتی بھدو مانگے بھی ہم نرکتی نکلی سودہ مانگے مارا اور پھر ہم نکلی ثابت بھی ہوگئے ہم نکلی نہیں ثابت ہوگئے کہ یہ مارا آرکشن چھین رہے ہیں اور ہم اندی ووٹ دے رہے ہیں اندی جائے بول رہے ہیں تو بھائیو سردار قوم نکلی نہیں ہے ان مانگا ہے ان کے پانچ لاک آدمی مار رکھے ہیں ان کے درد ہے تو درد کتنے کی درد کڑ دے گا یہ مارتی تالیبان نہیں کہ بتان ہم نہیں کرتے میں ٹی وی کے اوپر ڈی ٹی وی ہو میرے بھائی چرہ عویش کمار کا ہو چا کوئی سائی چینل ہو سارے نہیں نہیں کہ کرتے کہ جو کھا پنچ تالیبان نہیں ہیں تو جنہوں جات تالیبان نہیں کہ رہے ہیں سردارن عبد نام کر رہے ہیں پر بھائی مانگا ہے تو وی دیش کے اندر وہ جو ہماری قوم سکھ قوم جب بندی چھوڑ دی واس من خالستان کا بھی لے رہے ہوں گے نشان سائی بھی لے رہے ہوں گے جب چھوڑ چھوڑ جنوری وارے دن جب نشان سائی کو پھر آیا گیا تو میڈیا نے یہ بات پر چار ملیانی شروع کر دی خالستان کا جنڈ لے رہے ہیں اور ہم نے رشواص بھی کر لیا ہم نے بیرائے نہیں کہ خالستان کا جنڈ نشان سائی کہ ان بات خالستان کا راج تھا مہاراج رنجیت سنگ کا راج تھا مہاراج رنجیت سنگ جاتے تھا لیکن مار لیتے بھائی بہوک قوم یہ دردیش بھگت آدمی اپنا دھ کچھ نے فائدہ لیا نقلی ثابت کر دیئے گوڑیاں چلوا جی اور پھر بھین نگی جی بھولے پہنچ گے نیو بھلے پہ لے دام ان نارے لائجیے سردار آدم بھلے پھر ہم بھی پہنچ گے پھر ہم نے نارے لائے جنڈا ٹھا گئے ترنگا بیج ما پولیس آئے گی میرے بھائی کینیڈا کی نیدر یعنی آڑا نیدر کر دیا تھا پوگڑا فائدہ نہیں ٹھا سکتے پورے سردار قوم میرے بھائیو دو سو سال سال بھائیو کنیڈا بس رہی ہے کتنے سال 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 بس رہی کئی پی ڈی ہوگی سات سات پی ڈی ہوگی ہر سینسس ہوا اور آسٹریلیا میں بھی سینسس ہوا اس سینسس کے اندر مہار لے آدمی جتنے اریانے کے تھے ایک بھی ایسا بلا آدمی نہیں تھا جس سینسس کے اندر اپنی لینگویج اپنی باشار یعنی بھی لکھوائی سارے کے لکھوارے اندی سارے آسٹریلیا میں بھی اندی لکھوارے اور اندی لکھوارے اور سکھ کو اپنی لینگویج لکھوائی پنجابی یہاں تک پاکستان پنجاب بھی بچارے پنجابی لکھوارے تھے اور جو پنجابی لینگویج ہے اس کو کینی اپنی آسٹریلیا میں چوتھی لینگویج کا اوفیشل لینگویج کا درجہ پرابت ہو گیا کہ کینیڈا میں چوتھی جو سب سی زیادہ بولنے وڑی باشا ہے وہ پنجابی ہے یہ کام ہے کرن کا یہ وہاں یونی ورسیٹیز میں چیئر بنیں گی پنجابی لینگویج کے اوپر ریسرچ ہوئے گی پنجابی لینگویج کے اوپر پڑھائی ہوئے گی پروفیسر لگائے جائیں باشا لیکن ہم ہم دو بھائی اندی ہماری ماتری باشا جب اندی ہم نے کہتے بولی گیا گیا ہماری اریانووی سمرید باشا اریانووی لینگویج ہماری سمرید ہے ایک اگزامپل دیوں جسے بیڑ بیڈ کا الٹا اریانوی میں ہے چھیڑ بیڈ کا الٹا اندی میں تو ہماری ایک رچ لینگویج ہے اریانوی لیکن ہم نے اپنی اریانوی سے کوئی مطلب نہیں ہم نے جو مارے بھائی جو کرسان نام دولن میں شہید ہوئے ان سے کوئی مطلب نہیں ہم نے جاٹ آرکشن سے کوئی مطلب نہیں ہم نے مطلب کی اس چیز سے ہے ہم نے اڑتی اڑتا تیر لینا ہے ہم نے اڑتی لٹھی لینی ہے جو سردار مارے بھائی جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو جو وہاں کینیڈا میں جا کر ہمیں اپنے مجبوطی نہیں کرنی ہم نے ہم نے توڑا گجراتیاں کہ جو ہے اڑتکرام پڑھنا ہے گجراتی کچھ نہیں مرے بھائی جو کام جو تھارے کام پنجاب کا سردار بھائی آ جائے گا وہ تھارے کام کوئی نہیں آ سکتا کدھے کشے بیک آئی مارے ہو کدھے کشے میں تم بیک آ رکھے ہو کدھے کشے چمچی مارنے کی سوچ رہے ہو یہ گجراتی باجے نہیں تھے آنگے جو صحیح لٹھا باج جائے گا یہ تم نتاگے کر لیں گے تم نتاگے کر دیں گے پھر میرے لگنے ہی شیئے ڈبی ہیں نا مسلمان میں بھی ہیں ایک فیروض بالیان مارا ڈبی ہے وہ نیو کہا کرتا بھائی تو ان جاتا نارکشن ہے دیوا کے دکھا دے اندوان دو رہے تو ان جاتا نا اندوان دو را رکشن ہے دیوا کے دکھا دے میں لال کے لئے کے اوپر کھڑیا ہوگا اندو بن جاؤں گا تو میرے بھائیو وہ تو ہم نے نیو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی تم اندوان دو را رکشن ہے لے کے دکھا جو اور آپا جو ہے نا وہ اندو تو کا بھی اور بھائی دیش بکتی کا بھی سارے جنڈے ہم تھا کے چل رہے ہیں اور کن گیل لٹ رہے ہیں ان گیل لٹ رہے ہیں جو ہمارے سگے بھائی ہیں جن کی گیل مارا گوت مل لے یہ میرا دادا سنگھ مری دادی کور رام کور مری دادی کا نام تھا مرے بابو کا نام سوبے سنگھ دادا کا نام اندر سنگھ ناننا کا نام ریساول سنگھ اور نوے مرے بھائی تھارے سارے پریوارا ہم پاؤں گے تو مارا تو آجا پھر مارے گوت بھی کسے کا گل یہ گوت جاٹرہ میں یہ گوت سردارہ میں کسے کا گریوال ٹھیک یہ سردارہ میں یہ جاٹرہ میں کسے کا ڈلو یہ جاٹرہ میں یہ سردارہ میں کیوں وہ ہمارے ہمیں ذہ سردار بنے تھے ہم نے ذہ سرداری قوم کے لیے قربانی دی تھی ہم سے ہی تو گروہوں نے سیوا لی تھی ہم اپنے سگے بائیاں لگیا تھی لٹ رہے ہیں ہمارے بائیاں اور وہ بھی منڈی فنڈی کے بے قاوے محاق ہے کتی منڈی فنڈی کے بے قاوے محاق ہے Бھائی کتی برہم نوازی شکتیوں کے بے قاوے محاق ہم اپنے بائیوں سے کس لیے لٹ رہے ہیں اور اڑا کنیٹا کی درتی پہ ہے چاہیے دا تم ننیوں کہ بھائی تم اپنے اریانہ کے بھائیوں کی مدد کرو کسے کو گائیڈنس دیو کسے بھائی کو سپونسر کرو کسے بھائی کو سکولرشپ بیجو جو کسان آندولن میں شہید ہوئے تھے ان کے پریوروں کو گودھ لیو اور تم اڑکی کر رہے ہو تم اڑا سردارہ کے لڑن پہنچے کوئی گجراتی آیا ہے لڑن تھی کسے ناگا لیا ہے تھارے بڑک ہے یا تھارے پریشانی ہے تم میں بھیک آئی مارے ہو تو میرے بھائیوں اڑے جو ہے اپنے بھائی ہیں کسا ناگ دولن مل جل کا ہم نے لڑیا ہے ہم نے جیتیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آج جوڑ گے میری بنتی ہے اپنے پوروجوں سے سیکھو جو فس فرڈوار میں لڑے تھے جن نے جاڑ سکول بنوائے انتے سیکھ لیو سر چھوٹو رام کیے سکشاؤں کے اوپر چل پڑو آپ اس میں مت لڑو یہ میری خاص آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اور اپنی لینگویج کو پروموٹ کرو وہاں پر اپنی اریانوی جو لینگویج ہے اس کو پروموٹ کرو گنے اندی کے چکر میں نہ پڑو تم ہو گئے سینسس کے اندر اپنی لینگویج لکھواؤ اریانوی اور پنجابی بھائیوں سے جو ہے وہ اپنے تعلقات گیرے کرو اور کوئی کام نہیں آوگا یہ مرلہ ایک بائیچارہ کام آوگا سردارہ کا بائیچارہ کیوں یہ امارا اپنا ایک پلٹ ہے یہ بھی اماری قوم ہے اور جو تم ہو وہ بھی ماری قوم ہے تو میری ریکویسٹ کیے ہیں آگے سے کبھی بھی کوئی بھی ایسے چکر میں نہ پڑنا یہ جب تم نے لڑوا دیں گے پیدنیوں کو ہوں گے بھائی یہ جاتا نے کھٹیبہ کر دیا جاتا رکشن مویا تھا سردارہ مانگا ہے ان کے میرے بھائی پانچ لاکھ آدمی مار رہے ہیں اگلہ اگر درد ہے تھرے دے بیسے مرے ہیں مارے دے بیسے بائی شہید ہوئے ہیں مارے بہت درد ہے ہم نے جیل کٹی ہے ہم نے بیرہ ہے بھائی اس بات کا تو انہیں جو ہے سرداروں کو درد ہے اس بات کا تم یہ جو نعرے لگا رہے ہیں یہ نعرے ان کے ان کے حساب سے دیکھو گے نا دیں گے نعرے تم نے گلت نہیں دکھیں گے تم نہیں ماننو گے یار بھائی ایو کی گروتم تھی اتنے دب گے مرے بھائی ایو تم جا ٹارکشن کیے بات نہیں کر رہے راگلے جو اہوی دیس کی ڈرتی کے اوپر اپنے مددوں کو اٹھا رہے ہیں تو اس لیے بائی چارہ بنا کے رکھو جو ایو اگنی ویر کے وجہ سے ہو کیا گیا ہے اگنی ویر کی وجہ سے مارلے بڑکاں کا ہو گیا ہے پڑا ایت مو بانگے کوئی فوج میں نہیں جانا چاہ رہا کوئی سڑکاں دوڑ لگایا کرتے ریس لگایا کرتے کوئی ریس نہیں لگا رہا سارے نیوے سوچ رہے ہیں کہ بھائی کلہ نے بیچیں اور اپنا ڈوم کی مارا ہے اور کہتا امریکہ میں کہتا کینیڈا میں اپنا لکڑ لیو کہتا اسٹریلیا میں تو یہ اس ٹائم یہ فنومینا جو باہر جانے کا فنومینا ہے یہ اپنے اریانے میں بھی شروع ہو چکا ہے مطلب جیند تک بھی بہت سے لڑکے بار جا چکے ہیں کرنال کیپسلکورک شیطر یہ جہاں سکھوں کی بیلٹ تھی وہاں تو پہ لئی جا چکے تھے لیکن اب یہ روت تک میں سونی پت میں بھی یہ بات ججر میں بھی یہ ودیشوں میں جانے کا جو فنومینا ہے یہ بڑ لیا ہے ودیشوں میں جانے کا یہاں بھی ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اور بھی جیدہ ٹرینڈ شروع ہوگا تو اس لیے ہماری جمعہ داری جیدہ بنتی ہے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہم مس گائیڈ میں ہو جائیں ہم لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہم جو اپنا مقصد جس مقصد سے جا رہے ہیں بھائی کلہ بیچ کے کوئی گروی درک ہے کوئی گینے درک ہے کوئی اپنے کتہ اور کتہ رفیہ کتہ دو دار مانک ہے جو مارے ماں باپ جو بچوں کو مارے بھائیوں کو بھیج رہے ہیں دیشوں میں ان کا یہ فرج نہیں بنتا کہ اڑا جا کے جو ہے سردارہ گیل لڑائیں یا کشور گیل لڑائیں یہ فرج مارا بنتا ہے کہ بھائی کم سے کم اپنے پڑائی بھی کرو اور اپنا کام بھی کرو رفیہ بھی کماؤ اور اپنے پڑائی بھی کرو تو اس وجہ سے میرے بھائیوں کی شکر بے کائی مانے کی جرورت نہیں ہے میری بات جو ہے وہ جو ہے اپنا سمپیتھی کے ساتھ ایک بائیچارے کے ناتے میں بتا رہا ہوں ادروائز اور کوئے بات نہیں ہے تو اس باتوں پہ دیان دیں گے ہم گھنی عورتیں تیر لینے کی جرورت نہیں ہے اور بائیچارہ بنا کر رکھو وہے گروہ جی کا خالصہ وہے گروہ جی کی فتح